In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful Assalamualaikum dear students آج ہم study کریں گے thyroid gland کے بارے میں کہ thyroid gland actually ہے کیا یہ کون کون سے functions perform کرتا ہے thyroxen کیا ہے colchitonin کیا ہے اور add the end اپنے لیکچر کو summarize کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے پسٹری gland کو complete detail کے ساتھ دیکھا تھا تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے thyroid gland سب سے پہلی بات تو یہ کہ thyroid gland ہمارے endokine system کا کون سا پارٹ ہے یہ largest part endokine system ہے کیا یہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا ٹھیک ہے اب endokine gland کا سب سے largest part کون سا ہے وہ ہے thyroid gland اب یہ کہاں پہ present ہوتا ہے thyroid gland کی location کیا ہے اس کے location کی بات کریں تو present in neck region neck region میں present ہے کہاں پہ لیرنکس کے نیچے and produce a hormone called thyroxen یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ thyroid gland ہے یہ دیکھیں یہ thyroid gland ہے اور یہ کیا پروڈیوز کرتا ہے thyroxen پروڈیوز کرتا ہے اور thyroxen پروڈیوز کرنے کے لیے iodین کی concentration چاہیے ہوتی ہے اگر iodین is required for the production of this hormone اس hormone کو پروڈیوز کرنے کے لیے iodین کی concentration چاہیے ہوتی ہے اگر کسی پرسن کے اندر iodین کی کمی ہے مطبع اس کے ڈائیٹ میں iodین کی کمی ہے تو کیا ہوگا thyroid gland جو ہے نا اس hormone کو پروڈیوز نہیں کرے گا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اس ڈیزیز کو کیا نام دیتے ہیں کہ ہمارا جو thyroid gland ہیں یہ والے جو ہمارے gland ہیں یہ in large size ہو جائیں گے مطبع size میں بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کس کا نام دیں گے گویٹر کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطبع ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر iodین کی concentration کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اگر iodین کی concentration کم ہوگی تو ہمارے thyroid gland کے اندر کی ڈیزیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب thyroxin کیا کرتا ہے یہ food کو break down کرتا ہے اور energy کو ہماری باڈی کے اندر release کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری باڈی کی growth کروانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے مطبع کہ thyroxin کے کیا benefits ہے ہماری باڈی میں کیوں اس کا جو ہے نا وہ level balance ہونا چاہیے اس کی کم ہی نہیں ہونی چاہیے ہماری باڈی میں اب second term ہے hypothyroidism یہ کیا ہے کہ یہ بھی thyroxin کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر ہماری باڈی کے اندر thyroxin کی over production ہو جائے مطبع thyroxin کی concentration بہت زیادہ high ہو جائے تو پھر جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کا ہم لوگ کہتے ہیں hypothyroidism کہتے ہیں اگر ہماری باڈی کے اندر thyroxin کی concentration بہت زیادہ کم ہو جائے iodین concentration کم ہو جائے تو goiter کی ڈیزیز ہوتی ہے لیکن اگر ان کی concentration بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ hypothyroidism کی disease ہوتی ہے اب کیسے پتہ چلے گا کہ hypothyroidism کی disease ہے تو اس سے ہماری energy production بہت زیادہ increase ہوگی symptoms اس کی کیا ہیں کہ ہمارا جو heartbeat ہے وہ زیادہ increase ہوگی sweating increase ہوگی مطلب پسینہ وغیرہ آنا بہت زیادہ پسینہ آئے گا shivering of hand ہمارے ہاتھ وغیرہ کامپیں گے پسینہ آئے گا heart دل کی دھڑکن بہت تیز رہے گی تو اگر یہ والی symptoms شو ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں hypothyroidism ہے اور ہماری body کے اندر thyroxen کی concentration بہت زیادہ over ہو گئی ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ calcitonin کے thyroid gland جو ہنا وہ ایک اور hormone پروڈیوس کرتا ہے جسے ہم لوگ calcitonin کہتے ہیں it decrease the level of the calcium in blood اب یہ calcitonin کیا کرتا ہے یہ ہمارے blood کے اندر اب دیکھیں ہمارے blood کے اندر calcium کا level کام ہوگیا ہے تو یہ کیا کرے گا ہماری bones کے اندر calcium present ہوتی ہے ہماری ہڈیوں سے calcium کو لے کے blood میں dissolve کرتے گا لیکن اگر ہمارے blood کے اندر calcium کام ہوگی ہے تو bones سے blood کے اندر اگر bones کے اندر کام ہے تو پھر وہ calcium blood میں سے bones absorb کر لیتی ہیں تو اب اسی لیے کیا ہے کہ government کو جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے salt refiners وغیرہ کو encourage کرنا چاہیے تاکہ iodین کی concentration جو ہے نا وہ زیادہ ہو ہمارے salt میں جو ہے نا وہ iodین کی concentration وغیرہ زیادہ ہو اور لوگوں کو کیا ہے کیونکہ ان کی باڈی کے اندر iodین کی concentration کم نہ ہو کیونکہ اگر iodین کی concentration ہماری باڈی کے اندر کم ہوتی ہے تو ہمیں گویٹر کی ڈیزیز ہو جائے گی اگر ہم لوگ جانا بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں thyroxan کی concentration بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایک اور ڈیزیز تھی hypotherاڈیزم تو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے thank you so much آپ اس ڈیاغرام کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ دکھایا ہوئے کہ thyroxan کیاں بھی پریزنٹ ہیں اور کور کس پارٹ کا جو ہے وہ کیا نیم ہے thank you so much for watching my video اگر اس سے ریلیڈ کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ comment box سے پوچھ سکتے ہیں